پارٹ نمبر 5 یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شامی تمہارے لئے بہترین انتخاب ہے پر پھر بھی کبھی تمہیں لگے یہ فیصلہ اگر غلط ہوا ہے یا کوئی اس میں ایسی بات ہے تو مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو بیٹی بنا کر لائے ہوں تو بیٹی کی طرح ہی رکھوں گا میں اگر آپ یہ بات نہ ہی بھی کہتے تو میں بھی یہی کرتی بابا کے بعد میں نے جسے ان کا مقام دیا وہ آپ ہی تو ہیں اگر مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ سے ہی کہوں گی اس کی کہنے پر موسم نے مسکراتے ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہاں سے جانے لگا جب حیات کی کھڑکی زور زور سے بچنے لگی کھولو اسے اسے کھلنے کا اشارہ کر کر وہ کمرے کی کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے پتا تھا آنے والا کون ہوگا اس وقت کمرے میں صرف ایک بلپ چل رہا تھا جو کمرے میں ہلکی روشنی پیدا کرنے کا سبب بن رہا تھا ایسے میں کوئی بھی کھڑے موسم کا شامیر کی نظروں میں آنا تھوڑا مشکل تھا تم نے چینج بھی کر لیا کھڑکی کھولتے شامیر اندر داخل ہوا تھا اسے دیکھتے صدمے سے کہا میں اتنی مشکلوں سے یہاں پر آیا ہوں پتا ہے تمہیں بابا صحیح نے پہرے بٹھائے ہوئے کہ میں تمہارے کمرے میں نہ ہوں لیکن دیکھو میں پھر بھی آ گیا فقری انداز میں کہتے ہیں اس نے فرضی کالا چھاڑے تھے اور یہاں کر مجھے کیا مل رہا ہے یاد بی بی چینج بھی کر چکی ہے ارے میرا انتظار تو کر لیتی مجھے اچھے سے دیکھنے تو دیتی پر کوئی بات نہیں میں تمہاری طریف ابھی بھی کروں گا وہ شامیر مجھے نید آ رہی ہے اس نے شامیر کی بات کاٹی وہ نہیں چاہتی تھی وہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرے وہاں کھڑا موسم سب سنیں جبکہ وہاں کھڑا موسم تو بس اپنی ہسی ضبط کیا کھڑا تھا سوتی رہنا پہلے میری داستان تو سنو بلکہ داستان سنانے سے پہلے تمہیں ایک خوش قبری سنانے والا ہوں خوش قبری تو میں بھی تمہیں سنانے والا ہوں وہ جو مزے سے اپنی اپنی کہی جا رہا تھا موسم کی آواز سنتے جیسے سارا الفاظ دم دور چکے تھے شامیر نے سب سے پہلے سوچ بورٹ سے لائٹ کا بٹن آن کیا تھا جس سے کمرہ روشن نہا روشنی میں نہا گیا تھا اور اس طریقے روشنی میں سے وہاں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے موسم کو دیکھ رہا تھا بڑے بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اسے زبدستی اپنے چہرے پر مسکرار سجائی تھی توبارے باب نے منع کیا تھا یہاں آنے سے پھر بھی آگئے وہ میں نیند میں چلتا ہوا آیا ہوں ایسی باتیں مت کیا کرو قسم سے وسیع کی اولاد لگتے ہو لیکن میں وسیع کی اولاد نہیں ہوں میں تم اسیم اور کسوہ کی اولاد ہوں اسے مزے سے کہا اوہ ہاں میں بھول گیا تم تو کسوہ کی بھی اولاد ہو تب ہی تو ایسے ہو نا اس کی کہنے پر شامیر کی بے اختیار ہسی چھوٹی تھی ہس لے اب چلو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا جب اس کی بیچارگی سے موسم کی طرف دیکھا حیات سے تھوڑی بات کرلو نہیں حیات میں تم سے ملنے پھر آنگا اس کی نوٹنگ کی پر موسم نے گھور کر سے دیکھا اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا سر نفی مہلاتا ہوا کمرے سے چلا گیا تبکہ اس کے جانے پر شامیر نے خود ہی اپنی ایکٹنگ کو داد دی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر وسیع نے اسے اپنے ساتھ بیٹ پر گرایا تھا وسیع کیا کر رہے ہیں آج میرا موڑ بہت اچھا ہے اپنی بیوی کو پیار کرنے کا دل چاہ رہا ہے کیوں آج ایسی کیا خاص بات ہے ضروری نہیں اینا کوئی بات ہو تو ہی میرا موڑ رومانٹک ہو مسکراتے ہو اس نے اینا کے گال پر اپنے لب رکھے تھے اس کی سرکت پر اینا نے بھی مسکراتے ہو اپنی آنکھیں بند کر لی تھی جب انہیں باہر سے مہین کی بات سنائی دی تھی جو کمرے کا دروازہ نوک کر رہی تھی آج مہین بسینے سے دور ہو کر کہا تھا ماما میرا موبائل نہیں مل رہا اس نے کمرے میں داخل ہوتے کہا یہیں کہی ہوگا کال کر کر دیکھ لی تھی کروائی تھی نور سے لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں ملا مہین ہو سکتا ہے کہیں گر گیا کہا رکھا تھا وسے کی کہنے پر سے یاد کرنا چاہا کہ آخری بار اس نے اپنا موبائل کہا رکھا تھا میں نے تو پرس پر رکھا تھا لیکن اب دیکھا تو اس میں بھی نہیں ہے کہیں گرا دیا ہوگا اس لڑکی کی یہی لاپروائی رہ گیا ہر تقریب میں اس لڑکی کا کچھ نہ کچھ کھو جاتا ہے این آئی کے کہنے پر اس نے نرازی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا ایک تو موبائل اس کا کھویا تھا دوسرا ڈانٹ بھی سیپ پڑھ رہی تھی اچھا نا بس اب ڈانٹوں مت اسے ملازموں سے کہہ دینا صفائی کریں گے تو دیکھ لیں گی اگر نہیں ملا تو میں نیا لادوں گا وسیع کی کہنے پر وہ اپنا سر ہولے سے ہلا کر باہر چلے گی تھی اس کی جاتے وسیع نے اپنے پہلے والے کام میں لگیا تھا وہ لوگ اس وقت گاؤں میں ہی موجود تھے شہر کے لیے انہیں کل نکلنا تھا مجھے ملوم ہے تمہارا موبائل کہا ہے اے حاب جو اتنی دیر سے باہر کھڑے ان کی گفت کو سن رہا تھا اس کے باہر آتے جھڑ سے بولا کہا ہے سہر بھائی کے پاس ان کے پاس میرا موبائل کہاں سے گیا مجھے کیا ملوم میں نے تو بس ان کے ہاتھ میں دیکھا تھا اسے یہ نہیں بتا سکا تھا کہ سہر نے اسے یہ پیغام مہین تک پہچانے کے لیے کہا تھا جبکہ اس کی کہنے پر مہین نے اپنی انگلیاں مروڑی تھی یاد آیا کہ موبائل اس کے پرس میں تھا پرس بریڈر روم میں رہ گیا تھا جس سے وہ بعد میں لینے گئی تھی لیکن اس سے پہلے وہاں سہر موجود تھا لیکن سہر نے اس کا موبائل لے لیا تھا تم نے مجھے بتایا کہ انہیں بڑے بابا کھڑے تھے موسم کے جاتے اس نے خفقی سے یاد کو دیکھا تھا آپ نے کہنے کا موقع ہی کب دیا جو میں بتاتی اچھا چھوڑے ان باتوں کو مجھے ان باتوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہم اپنی باتیں کرتے ہیں اپنے حسار میں لے کر شامیر نے اسے اپنے قریب کیا تھا شامیر اسے گھبرا کر شامیر کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھا تھا تمہیں میری خوشی کا اندازہ نہیات آج میری زندگی میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا ہے جو اب میرا محرم ہے میری روح کا حصہ ہے میری روح محرم سرگوشہ نہ انداز میں کہتے اسے نے اپنے لب اس کی پشانی پر رکھے تھے اسے اپنے سینے پر لگا لیا تھا نیا سفر مبارک ہو میری جان جس میں تم حیات رفیق سے حیات شامیر بن چکی ہو اسے اپنے حسار میں لیا تھا شامیر نے پھر سے اس کی پشانی پر اپنے لب رکھے تھے دروازہ نہ کھونے کی آواز پر وہ جلدی سے بیٹھ سے اٹھا تھا اسے یقین تھا کہ مہیم ہی ہوگی لیکن دروازہ کھولتے ہی اس کی ساری خوش فہمی ختم ہوئی تھی خیریت میرے بچہ تو میں اس وقت کیا اس نے اپنے سامنے کھڑی نور کو دیکھتے کہا لالہ مہیم کہہ رہی ہے اس کا فون آپ کے پاس ہے بس اس نے مجھے بھی لینے بھیج ہے نہیں اسے کوئی غلط فہمی ہوگی ہوگی میرے پاس اس کا موبائل نہیں ہے اس کی کہنے پر وہ کی کہہ کر وہاں سے چل گی تھی اسے اپنے لالہ پر یقین تھا اگر اس کے جگہ شامیر ہوتا تو بینہ جگہ کی تلاشی لیے اس جگہ سے ہلنے کا نام بھی نہ لیتا حمد کر کے اس نے دروازہ نور کیا اسے معلوم تھا جب تک وہ خود اسے موبائل مانگنے نہیں جائے گی تب تک وہ نہیں دیکھا اسی لئے حمد کر کے وہ یہاں تک آگئے تھی دروازہ کھولے گا میں اپنے موبائل کا پوچھوں گی کہیں گے نہیں ہے تو چلی جاؤں گی اگر ہوا تو لے کر جلدی سے بھاگ جاؤں گی اس نے گہرا ساس لیا جب دروازہ کھولا اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے سے اندر کھینچا تھا یہ کیا ابھی اس کے الفاظ موں میں تھے جب اسے بیٹھ کے قریب لے جا کر اس پر تھکا دیا اگلے اپال اس کے لبوں پر جھگیا تھا اس کی سرکت پر وسط پڑا کر رہ گی تھی اس کی دونوں ہاتھوں کو اپنی گریف میں لیا تھا وہ کترہ کترہ اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہا تھا چھوڑے مجھے لبوں کو ازادی ملتے اس نے پھر سے پھولی سانسوں سمیت کہا تھا میں نے تھوڑی کہا ہے میرے کمرے میں آؤ میرا فون آپ کی پاس ہے مجھے واپس کریں اور چھوڑے مجھے تمہیں کیا لگتا ہے اب جب کہ تم خود میرے کمرے میں آئی ہو تو اتنی سالی سے تمہیں چھوڑ دوں گا صبح سے پہلے تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا اسے بیٹ پر صحیح طرح سے لٹا کر سہر نے اسے اپنے حسار ملیا تھا اور اس پر کمبل پھیلانے لگا تھا چھوڑے مجھے جانا ہے اس نے سہر کا ڈالا ہوا کمبل پر ایک ہسکایا اور اسے دوبارہ ڈال دیا چپ چاپ لے اب اگر تمہارے وجود میں ذرا سی بھی حرکت ہوئی تو میں کچھ نہیں کہہ رہی اس کی بعد مکمل ہونے سے پہلے ماہین نے جلدی سے کہا تھا کیونکہ اندازہ تھا وہ کیا کہے گا جبکہ اس حرکت پر مسکرات ہوئے اسے اسے مزید سختی سے اپنے حسار ملیا تھا کمرے میں داخل ہوتے سے شکر کا سانس لیا تھا کیونکہ نکاح والے دن کی طرح اس کی بیوی چینج کر کر سو نہیں رہی تھی بلکہ سوفی پر اپنی میکسی سمیت آلتی پالتی مارے بیٹھی بیریانی کھا رہی تھی مجھے تو لگا تھا تم چینج کر چکی ہوگی تیری اممہ نے بولا تھا تیری آنے سے پہلے کپڑے نہ بدلوں پلیٹ ساف کر کے سن ڈیبل پر رکھے وہ واش رومے جا کر ہاتھ ہونے لگی میری نہیں اب وہ تمہاری بھی اممہ ہے تو میں نے اممہ صحیح کہا کرو اس کی واش روم سے باہر آتے ہیں زریعہ امم نے اپنے جوتے اتارے اتارتے ہوئے نرمی سے کہا تھا اچھا اممہ صحیح نے بولا تھا کہ تیری آنے سے پہلے کپڑے نہ بدلوں تیری نہیں کہتے تم یا آپ کہتے ہیں اچھا اممہ صحیح نے بولا تھا خوریب یار بس کورو میں تمہیں سبق یاد نہیں کروارا اس کی تیسری بار وہی بولنے پر زریعہ ام نے جنجلا کر کہا تھا اس پر اسے خفقی سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا ایک تو میں وہی بول رہی ہوں جو تم مطلب تم بول رہے تھے اوپر سے ڈانٹ بھی میرے کو پڑھ رہی ہے نراز گیسی کہتی وہ مو پھیر کر دبارہ صوفے پر بیٹھ گی تھی خوریب تو نراز ہوگی اب میں اس کے لیے لائے ہوا توفہ کس کو دوں زریعہ کی کہنے پر اپنی ثانی نراز گی بھلائی وہ اس کے پاس بیٹھ پر چھا کر بیٹھ گی تھی توفہ کہاں جلدی سے دے دو میرے کو آج تک کسی نے توفہی نے دیا اس کی بچوں جیسے انداز پر زریعہ مسکرا اٹھا تھا اس کی حرکتیں آہستہ آہستہ زریعہ پر کھل رہی تھی دیکھنے میں وہ ایک خود مختیار لڑکی لگتی تھی جس زندگی گزارنے کے لئے کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی پر اندر سے وہ ویسی تھی جیسے ہر لڑکی ہوتی ہے جیسے اس کی نور تھی بعض فرق یہ تھا کہ ریب کو آج تک ایسا شخص نہ ملا تھا جو اس کی خواہشات کو پورا کر پاتا اسے کوئی خوشی دے پاتا جس کے سامنے وہ کھل کر اپنے ہر جذبے کا اصحار کر پاتی اس نے اس نے اپنی ان خواہشوں کو ہی مٹا دیا تھا اب جب خدا نے اسے زریام جیسا تحفے سے نوازا تو یہ ساری خواہشات پھر سے جاگ اٹھی تھی پتہ ہے آج تک تمہیں کسی انتحفہ کیوں نہیں دیا کیونکہ یہ کام خدا نے صرف میری نصیب میں لکھا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر زریام نے اسے ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا گیا تھا وہ اپنی علماری سے ایک بوکس نکالا تھا یہ رہا تمہارا تحفہ اس نے بوکس اور ایپ کی جانے بڑھایا تھا جسے اس نے جلدی سے پکڑ کر کھولا تھا اس میں ڈائیمنٹ کا نازک سا سیٹ تھا اور وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے اس چکمگاتے سیٹ کو دیکھ رہی تھی یہ میرے لیے ہے یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے اپنی اکلوتی بیوی کو میں کوئی سستی چیز تھوڑی دوں گا زریام کی کہنے پر اس نے اپنی نام آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا پہلا آج تک کہا کس نے اسے اتنا قیمتی شاہ دی تھی اتنا تو اسے پتا تھا کہ اس سٹھ ہیرے کا ہے ہیرے کی قیمت کتنی ہوتی اس کا بھی تھوڑا بہت اندازہ تو تھا بس اسی لیے اسے حیرت ہوئی زریام اسے تحفہ دے گا یہ بات اس نے اب تک نہیں سوچا تھی جب اس نے تحفہ کا ذکر کیا تو بھی اسے یہی لگا وہ اسے کوئی سوٹ بغیرہ دے گا کیونکہ پہلے بھی زریام نے اسے بہی دلوائے تھے لیکن جو اس نے دیا تھا وہ اس کی سوچ اور امید سے کہیں بڑھ کر تھا گردم میں وہ نیکلس چمک رہا تھا اسے دیکھا زریام کو ایسا لگا تھا جیسے وہ بنا بنا ہی اس کے لیے اس کا رخ اپنی جانب کر کے زریام نے اس کے نیکلس پر اپنے لب رکھے تھے جس کی باعث اس کے لبوں نے ہرائب کی گردم کو چھوا تھا سمجھ نہیں آرہے ہیں نیکلس خوبصور تھا یا پھر تمہارے پہننے کے بعد خوبصور لگ رہا ہے اس کے گہری نظروں سے ہرائب کو دیکھا جب نظریں چھکائے کھڑی تھی زریام نے اس کے جوڑے میں بندے بالوں کو بندوں کی کیسے ازاد کیا تھا اس کے بال کھول کر اس میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا آئی لف شو اس نے ہرائب کے کان کے قریب سرگوشی کی جب کس کی سرگوشی سن کر ہرائب کی ہرگیرے ساس لینے لگی آز زریام شاہ کی حرکتیں اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی پہلے دن جب زریام نے اسے پڑھائی کروائی تھی تو سب پہلے لفظ یہی کہا تھا آئی لف یو کا مطلب پتا ہے اتنی جاہل نہیں معلوم ہے آئی لف یو کو کیا مطلب ہے اس کے کہنے پر ہرائب نے مو بنایا تھا چلو یہ تو اچھی بات ہے اس کے لبوں پر ہلکا سا تب بسم بکرا تھا زریام میرے کو کپڑے بدلنے ہیں ہرائب کی بات سن کے اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکالا تھا گہی نظروں سے اس کی شرماتیں گھبراتے ہوئے روپ کو دیکھا تھا کیوں بدلنے ہیں اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر زریام نے اسے اپنے اتنا قریب کر لیا تھا کہ اب دونوں ہی امیں انچ پھر کا فاصلہ بھی نہ تھا میرے کو سونا ہے پر میں تو آج تمہیں سونے کی اجازت نہیں دوں گا میرا رادہ تو آج سائی رات تمہیں جگہ نیکہ ہے اس کے بالوں کو کان کی پیچھے کر کر زریام نے اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے اور اس کے لبوں پر چھو گیا تھا اس کے انداز میں بے اندہا نرمی تھی مدہشی کے عالم میں وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے جب دروازہ نوک ہونے کی عواز پر زریام بدمزہ ہو کر پیچھے اٹھا جا کر دروازہ کھولا جہاں اہان کھڑا ہوا تھا سب ٹھیک ہے نا اہان رات کے اس وقت تو اسے کمرے کے باہر کھڑا تھا یکینن کوئی ضروری بات ہی ہوگی لالا ایشلانڈے کی طبیعت خراب ہو رہی تھی انہیں ہسپیٹل لے کر رہے تھے بڑے بابا نے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا پر اب بتانا ضروری ہو گیا تھا اس کی بینا کہے وہ اس کی بات سمجھ چکا تھا کہاں ہیں وہ لوگ وہ لوگ ابھی ہسپیٹل میں ہیں بابا سنگھ کی کال آئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اب نہیں رہی زریام نے گہرہ سانس لے کر اپنی آنکھیں مون دی جب پیچھے سے اسے دھرم کی عواز آئی تھی زریام کے ساتھ اہان نے بھی مر کر دیکھا جہاں ہرائب فرش پر گری پڑی تھی شکینا ان کی باتیں اس نے سن لی تھی امہ سائے میری شیٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے جلدی سے ٹانگ دے شامی کے بات سن کر اس نے گسے سے پلیٹ کچن سلیپ پر رکھی اس کی چوتھی بات سی جس میں وہ اپنی چیز کے لیے سے بلا رہا تھا آج اس کی جوب کا پہلا دن تھا وہ تیاری وہ اس طرح کر رہا تھا جیسے اس کی کسی جنگ پر بھیجا جا رہا اس کی جوب کا سن کر سب کو بے انتہا حیرت ہوئی تھی سوائے حسیم کی کیونکہ وہ شامیر سے اسی طرح عمل کی توقع کر رہا تھا اس سے اپنے بیٹی کے عادت کا پتا تھا جب وہ شادی جیسے رشتے میں بن جائے گا تو خود ہی اپنی ذمہ داری سمجھ جائے گا اور ایسا ہی ہوا تھا جوب تو اس کی نکاس ایک دن پہلے ہی لگ چکی تھی یہی خوشغبری و نکاوری رات حیات کو سنانے آیا تھا لیکن موسم کی وجہ سے موقع ہی نہ مل سکا تھا اس کی جوب گاؤں میں موجود سکول میں ٹیچنگ کی تھی سکول میں وہ جو عالم نے بنایا تھا موسم تو چاہتا تھا وہ شاہ انڈسٹری یا پھر ماہر کی ساتھ شہر میں جوب کرتا لیکن ایسا کرنے سے وہ اپنی بیوی سے دور ہو جاتا اس سے ہرگز منظور نہ تھا اس لئے اس نے جوب یہی پر ڈھونڈی تھی اس لڑکے میں میرا دماغ خراب کر دیا ہے حیات بیٹا جا کر دیکھنا اب کیا نئی مسئبت آ گئی ہے اس سے ناشتے میں ہیلپ گٹی حیات سے کہا تھا جبکہ اس کی بات سن کا حیات نے چونکر سے دیکھا تھا میں جاؤں ہاں آگے بھی تو یہ کام تم نے ہی کرنے ہے نا بہتر ہے ابھی کر لو پریکٹس بھی ہو جائے گی جاؤ شاہ باش اس کی کہنے پر وہ اپنا سر لاتی ہو اس کی کمرے میں چل گئی تھی کیا ہوا شامیر اس نے اپنی شرٹ میں الجے شامیر کو دیکھتے پوچھا جبکہ اس کی بات سن کر شامیر فوراں اس کی طرح متوجہ ہوا تھا اس سے معید نہ تھی کہ وہ آ جائے گی اچھا ہوا تم آ گئی یا میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے لگا دو میں دوسری نکال دیتی ہوں نہیں اگر امہ صحیح یہ بات کہتی تو میں انکار نہیں کرتا پر تم یہی بٹن لگاؤ گی اب جلدی سے لگاؤ دو مجھے دیر ہوا رہی ہے اس کی جی بگری بات سن کر یاد کمرے سے باہر آ گئی دو سے تین منٹ میں اس کی واپسی ہوئی اس کے ہاتھ میں سوئی اور دھاگا تھا بٹن دکھائیے اس کی کہنے پر شامیر نے بٹن اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا جس کے بعد سوئی میں دھاگا ڈال کر اس کی شرٹ کا بٹن لگانے لگی جب اپنی کمر پر اس نے شامیر کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو اب اس کی سمجھ میں آیا کہ امہ صحیح کی کہنے پر وہ نئی شرٹ پہن لیتا لیکن اس کی کہنے پر نہیں پہنتا تاکہ بٹن لگوانے کے بہانے اپنی حرکتیں دکھا سکے اس کی گھبرات کو اگنور کیا وہ اس کے چہرے اور کردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑا تھا جس سے وہ گھبرا رہی تھی اور انگلیاں کپ کپا رہی تھی سینے میں سوئی چپتے اس کی ہلگی سی چیخ نکلی تھی جس پر یاد نے پریشانی سے سے دیکھا تھا کیا ہو گیا چھپ گئی الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو یہی ہوگا نا اب سیدھے کھڑے رہیں اسے ڈانٹ کر وہ پھر سے اپنا کام کی طرح مت وجہ ہوئی تھی کام خوتم ہوتے وہاں سے جانے لگی جب شامین اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا تھا کدھر پہلا دن ہے جوب کا مو تو میٹھا کروا دو اچھا تو میں کیجن سے چینی لے کر آتی ہوں چینی کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس پہلے سے ایک اچھی سی سویڈ ڈش ہے مسکرہ تو اس نے اپنا فوکس اشیاد کے لبوں کی طرف کیا تھا اس کی لبوں پر جھگیا تھا اس کی سرکت سے وہ جیسے اپنی جگہ پر جم چکی تھی واقعی میں سویڈ ہے اس کی لبوں کو ازاد کرتے اس نے ہستے ہوئے کہا تھا جبکہ سامنے کھڑی یاد بس سرک چیرہ لیا اپنی نظریں جھگائے کھڑی تھی تمہیں پتہ ہے پہلی بار کسی لڑکی کو کس کی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اب میں لیٹ ہو رہا ہوں ورنہ یہ ایکسرسائز دس منٹ تک تو کرتا رہتا اب چلتے ہیں یہاں کھڑا رہا ہو تو ایسے لیٹ ہوتا رہوں گا اوپر سے تم نے مجھے پہلے اتنا لیٹ کروا دیا ہے اس کی کہنے پر یاد اسے گھور بھی نہ سکی وہ اسے لیٹ کروا رہی تھی یا پھر وہ خود ہی اپنی الٹی سیدھی حرکتیں دکھا کر ٹائم ویسٹ کر رہا تھا ایک تکیہ پر سر رکھے دوسرے تکیہ کو سینے سے لگائے وہ اس وقت گہری سوچ میں مبدلہ تھی ایشل کی انتقال کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا سب کی روٹین پہلے جیسے ہو چکی تھی لیکن وہ تھی کہ کسی بھی طرح سے اپنے غم سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی دروازے پر دستک ہوئی جسے سنکا بسیدھی ہو کر لٹی چہرے پر ہاتھ پھر کر آنسو صاف کرنے لگی آجو اس نے آنے والے چہرے کو دیکھا تو وہ موتسم تھا مامو آجو اسے دیکھتے ہی وہ پھیکا سا مسکرائی تھی کیسی ہو تم بالکو ٹھیک اپنے کمرے سے بہاہر کیوں نہیں نکلتی وہ بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تھا دل نہیں چاہتا اس نے نظر جھکا کر کہا کاش سارے کام ہی ہمارے دل کے چاہنے سے ہوتے اور اے میں جانتا ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے میں خود بھی اس غم سے گزر چکا ہوں اس لئے تمہاری کی فیس سمجھ سکتا ہوں تمہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی غم میں ہم ایک ہی جگہ رکنے جاتے زندگی تو گزارنی پڑتی ہے میں کوشش کر رہی ہوں اس نے بھیگی واس کے ساتھ کہا تھا کرنے بھی چاہیے تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں کتنی خوش تھی تمہیں دے کر اس نے کہا تھا کہ اسے تمہاری طرف سے جو فکر تھی وہ دور ہو چکی ہے وہ سکون میں تھی اب بھی ہے لیکن یہ تمہارے آنسوں سے بے سکون کر دیتے ہیں کیا تم اپنی ماں کو بے سکونی کی وجہ بننا چاہتی ہوں موسم کی کہنے پر اس نے جلدی سے اپنا سر نفی میں لیا تھا تو پھر خوش رہو جسے دیکھ کر وہ بھی سکون میں رہے اپنا ذہن بٹاؤ زریان کی ساتھ باہر چلی جائے کرو مجھے کہیں نہیں جانا خوریب اپنے عردگی دیکھو کتنے لوگ ہیں جو تم سے پیار کرتے ہیں تمہارے لئے پریشان ہے اپنا نسے ہی تو ان کا خیال کرو تم کرو گی نہ میرا بچہ اس کا گال تھپ تھپا کر موسم نے اس کی پیشانی پر اپنے لاب رکھے دے وہاں سے چلا گیا تھا اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے پرانے مناظر میں کھو گئی تھی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں موسم کے وہ تمہارے پاس ہے موسم نے نظر اٹھا کر بیعت کی طرف دیکھا جب اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا ایشن نے منع کیا تھا اسے لگتا تھا اس کی بیٹی کو تم سے کوئی خطرہ ہوگا تم اس کی گلتی کی سزا اس کی بیٹی کو نہ دے دو وہ اپنی حرکت پر شمندہ تھی تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن تم لوگوں سے ڈرتی تھی ہم نے تو اسے تب ہی معاف کر دیا تھا جب ہمیں اس کی حالات کے بارے میں علم ہوا تھا تمہیں کیسے پتا چلا موسم نے حیرانگی سے پوچھا اس کی گھر کا اڈریس بہت مشکل سے معلوم کیا تھا اس کے بعد وہاں گئے تو وہاں تھی ہی ایک ملازم کو پیسے دے کر اسے سب معلوم کیا تب ہی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے اپنے پاس لیاؤں میں حوریب کو اپنے سال لے جانا چاہتا ہوں اب وہ زریام کی بیوی ہے عبید مل تو سکتا ہوں نہ اسے اس نے اسے آس پھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا پہلے میں اسے پوچھوں گا اگر وہ تم سے ملنا چاہے گی تو ضرور ملنا لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زبدستی نہیں کروں گا اس کی کہنے پر بیعت فقت اپنا سر ہلا کر رہ گیا تھا امہ صحیح اور اب نے کھانا کھایا اس نے کچھے میں داخل ہو کر وہاں کھڑی آئیرہ سے کہا جو ٹری میں کھانا رکھ رہی تھی نہیں کل سے کچھ نہیں کھایا میں لے کر بھی گئی تھی پر کچھ نہیں کھا رہی تمہارے پاس ہی آ رہی تھی شاید تمہارے کہنے پر کھا لے میں کھلا دوں گا پریشان مات ہو زریام نے ٹری اس کے ہاتھ سے لے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں بیٹ کرون سے ٹیک لگائے وہ کسی گہر مری نکتے کو دیکھ رہی تھی تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ٹری پر بیٹ رکھ کر اس نے ہرائب کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر زریام کو نہیں دیکھا تھا اس کی حالت دیکھ کر زریام نے گہرہ سانس لیا تھا بینہ کچھ گئے اس کا ہاتھ آمکے سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا کچھ کہنا چاہتی ہے تو کہہ لو رونا چاہتی ہے تو رو لو جب سے وہ خوش میں آئی تھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا نہ ہی روئی تھی اس کی حالت زریام کے ساتھ ساتھ سب کو پریشان کر رہی تھی کل سے وہ کاموں میں اتنا علجہ ہوا تھا کہ اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا جب ملا تو وہ چاہتا تھا اور ریب اپنے سارے آنسو بہا دے ہر گم ہر دکھ اس کے ساتھ بانڈ لے اس نے اپنے سینے سے لگی ریب کو دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے جن میں آشتہ ایسا مزی دروانی آ رہی تھی تھوڑی دیر میں وہ زریام کی سینے سے لگی ہچکے میں رو رہی تھی اسے نرمی سے وہ سلحہ رہا تھا جب اس کے رونے میں تھوڑی کمی آئی تو زریام نے وہاں رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تھا ٹیشیو پیپر سے اس کا بھیگا چہرہ ناکھ ساف کرنے لگا تبکہ سارے عمل کے دوران بھی وہ اس کے سینے سے لگی بٹھی لی تھی ریب اپنی جانب کسکا کر پہلا نوال اپنے سینے سے لگی ہرائب کو کھلایا جسے دیکھ کر اس نے کسی بچے کی طرح اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا ہرائب کھانا کھاؤ زریام نے نرمی سے سے پکارا لیکن بینا کوئی رسپانس دیا وہ اسی طرح بیٹھی لی میری لئے بھی نہیں کھاؤ گی اس کی کہنے پر ہرائب نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا زریام غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اس کی روی روی آنکھیں سرکناک دیکھ کر اس نے تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیئے تھے پھر اس نے کھانا کھلانے لگا اس نے بار بینا کوئی چونچ را کیے کھا لیا تھا چند نوالے کھا کر اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا تھا جسے دیکھ کر زریام نے بھی اسے فورس نہ کیا تھا ابھی کے لئے اس نے اتنا کھا لیا تھا یہی کافی تھا تمہارے مامو آئے تھے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن بڑے بابا نے کہا ہے کہ تمہاری مرضی ہوئی تو وہ تمہیں ان سے ملنے دیں گے وہ میرے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی کیونکہ تم ان کی بہن کی نشانی ہو اسے لانٹی نے میشہ ایک ایسے در میں زندگی گزاری ہے جو بیلا وجہ تھا یہ ایک بار اپنے در سے نکل کر اپنے بھائیوں کے پاس سے لی جاتی تو شاید تم دونوں کا ایسی زندگی نہیں گزارنی پڑتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کبھی سے نرمی سے سب سمجھا رہا تھا پرانی باتوں کا کیا فائدہ اور شرمندہ تو اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ سکے ان کی شرمندگی کا آپ میرے کو کیا فائدہ تمہیں تو کہایا ہے نا کہ پرانی باتوں کا کیا فائدہ تو پھر تم بھی پرانی باتیں بھول جاؤ اسے چہرہ اٹھا کر زریام کی طرف دیکھا تھا تلخ باتیں بھول جاتے ہیں تم خود سوچو اشلہ آنٹی ہوتی تو کیا کرتی میں مل لوں گی ان سے اس نے اپنا سر ہلایا تھا جبکہ اس کی کہنے پر زریام نے اتنان بھری سانس کھینچ کر اسے مدید سختی سے اپنے حسار میں لیا تھا دوستی کی ہے تو انہیں بھانی تو پڑے گی آپ بلکوی بھی اچھی نہیں ہے میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی مجھے کوئی مہنگا گفت دیں گے تاکہ میری نراز کی دور ہو جائے بیٹ پر چٹ لیتا وہ اس وقت خیالوں میں کم تھا ہے اس کے خیالوں پر قبضہ اس وقت نور شاہ کا تھا اپنا موبائل لکارکرس نے موجود نور کی تصویر لگائی تھی جس میں وہ مسکراتے اپنے ڈمپل کی بھرپور نمائش کر رہی تھی اس وقت کی تصویر تھی جب آخری ملاقات میں وہ اسے ملا تھا یہ تصویر اس طرح لے گئی تھی کہ نور اس کا بات کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا گہری نیلی آنکھوں سے وہ اس وقت مسکراتے ہوئے نور کو دیکھ رہا تھا تمہیں پتہ ہے نور جب تم میری زندگی میں نہیں تھی تو جیسے زندگی جینے کی کو بچا ہی نہ تھی بے مطلب زندگی گزار رہا تھا اب تم آگئے تو تو لگتا ہے زندگی جینے کیلئے تمہارے علاوہ کوئی اور بچا ہی نہیں ہے تم آگئے تو لگتا ہے کہ مطلب زندگی کی کو بچا ہی مل گئی ہے دھیمے لہجے میں وہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جب اس کا دروازہ نوک ہوا تھا دادا جان اندر داخل ہوئے تھے انہیں دیکھ کر اس نے اپنا موبائل بند کیا تھا سیدھا کر بیٹھا تھا برخوردار جب سے آئے ہو خیالوں میں گم بیٹھے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں دادا جان نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے دیکھا تھا اس عمر میں بھی انہیں خود کو فٹ رکھا ہوا تھا اگر وہ جوان ہوتے تھے دادا کہیں سے بھی نہیں لگتے تھے کچھ نہیں ہوا مجھے دادا جان اس کی تصویر دیکھ رہے تھے ان کی کہنے پر وہ حیران نہیں ہوا تھا وہ اس کی ایک ایک حرکت پہچانتے تھے وہ چاہ کر بھی ان سے کچھ نہیں چھپا سکتے تھے تصویر دیکھ کر کیا کریں گے آپ کو حقیقت میں ملواؤں گا چولے جیسا تمہیں ٹھیک لگے پھر کب میں لباؤ گے دادا جان کی کہنے پر اس کے لبوں پر مسکرہر بکھڑ گئی تھی اس لڑکی کا ذکر اس کے لبوں پر مسکرہر لے آتا تھا بہت جلدی واؤ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے مطلب تمہاری بھاوی واقعے میں ایک چورنی تھی اس کی بات سنتے شانزہ نے اپنی حیرت کا اظہار کیا بلکل لیکن تم انہیں دیکھو وہ کہیں بھی اس سے بھی ایک چورنی نہیں لگتی بلکہ رکو میں تمہیں ان کی تصویر دکھاتا ہوں کہتے ہو اپنی جیب سے موبائل نکالنے لگا یہ وقت ان دونوں کی کلاس کا تھا جسے کئی دفعہ وہ دونوں اپنی باتیں کرنے میں مسروع تھے آخر اتنے دنوں بعد جو ملاقات ہوئی تھی کلاس میں کیا ہو رہا تھا یہ ساری ڈیٹیل وہ لوگ بعد میں سنا سے لے لیتے اس لئے اس کی انہیں فکر نہ تھی بہت خوبصورت ہیں تصویر دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا وہ زریعہ مہرائب کے بلی میں کی تصویر تھی باتا ہے ہاں ایسی باتیں میں نے صرف فلموں اور کہانیوں میں ہی دیکھی تھی آج حقیقت میں پہلی بار سن رہی ہوں اب سن لیا تو اٹھ چو سنا آگئی ہے نا ہم دونوں کو چھوڑے گی نہیں اپنا بیگ اٹھا کر اس نے شاندے کے ہاتھ میں بکڑا اسے لے کر وہ کنٹینگ کی طرف چلا گیا کلاس ختم ہونے والی تھی کلاس ختم ہوتے سنہ آ کر ان کے سر پر کھڑی ہو جاتی کیونکہ ہر بار کی طرح وہ دونوں اسے کلاس میں چھوڑ آئے تھے وہ بیچاری پڑھائی کیماری وہیں کلاس میں بیٹھے بیٹھے انہیں نہ جانے کتنے الکباد سے نماز چکی تھی عالم کا کہنا تھا کہ حرائب کو کچھ دنوں کے لئے کسی دوسری جگہ لے جایا جائے جس سے اس کا مائن فریش ہو جائے آہرہ ان کی پیکنگ کر چکی تھی جس کے بعد وہ دوپہر میں گاؤں سے نکل چکے تھے اب گارڈی کا سفر خموشی سے کٹ رہا تھا کیونکہ ہرائب سو رہی تھی اور اس کی نیند خراب نہ ہو اس لئے وہ گارڈی احتیاط سے ڈرائب کر رہا تھا ویسے بھی کتنے دنوں سے اس نے نیند بھی ٹھیک سے پوری نہ کی تھی گارڈی کھڑی کر کے وہ دوسری سائیڈ پر آیا ہرائب کا سویا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کے اندر لے کر چلا گیا اس وقت دونوں اینہ کے گھر پر آئے تھے ان کے آنے کا سن کر اینہ پہلے ان کے لئے کمرہ تیار کروا چکی تھی اسے کیا ہوا ہے اینہ نے پریشانی سے اس کی باہوں میں مجود ہرائب کو دیکھتے ہوئے کھا کچھ نہیں آنا آنٹی سو گئی تھی نیند خراب ہوتی اس لئے میں نے اسے ایسے ہی لیایا اچھا تمہیں اسے کمرے میں لٹا کر آجو پھر کھانا کھالو نہیں میں ہرائب کے ساتھ ہی کھاؤں گا اب بس چائے بھجوا دے تھکن ہو رہی ہے میں بھجوا دیتی ہوں تب تک تم فریش ہو جو اس کے کہنے پر اپنا سر ہلا کر وہ کمرے کی طرف چلا گیا تھا نیند سے جاکتے اس نے اپنے آپ کو انجان جگہ پر پایا تھا نظر دھڑا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا بیٹ پر دوسری طرف نور بیٹھی ہوئی تھی بات ہاتھ میں موبائل تھامے وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے آنکھیں مسل کر وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اسے اٹھتا دیکھ نور بیس کی ترمت وجہ ہوئی تھی اٹھ کی یہاں آپ کھانا لاؤں نور کی کہنے پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا تو مطا تم یہاں کیا کر رہی ہو لارا نے یہاں بٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کہلانا چھوڑوں وہ خود کہاں ہیں وہ کام سے باہر گئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ آج آپ کو ڈینر پر لے جانے والے ہیں ڈینر لفظ کی حدیث سے یاد آیا تھا پھر اسے اپنا ہاتھ اپنی پشانی پر مارا تھا میں تو بھول گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آپ اٹھ جائیں آپ سے پوچھ کر آپ کے کپڑے نکال دوں آپ بتائیے مجھے کونسا سوٹ پہنے گی ڈینر پر جانے کے لیے جھو دل کرے نکال دو پڑیب کی کہنے پر اس نے وہاں سے رکھا اس کا بیک کھولا اس میں سے کپڑے ڈھونے لگی ابھی تک ان کپڑے اس کی طرح اسی کے بیک میں پڑے تھے کیونکہ زریام کا رادہ یہاں رہنے کے بجائے موسم والے گھر میں رہنا تھا تاکہ اپنے بیوی کے ساتھ وہ کلے میں کچھ وقت گزار لے کہاں تھی تم اس کے کمرے میں داخل ہوتے اسیم نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا کیونکہ روز کی نسبت آج وہ دیر سے کمرے میں آئی تھی میں شامیر کے پاس تھی اس کے پاس جا کر لیٹ گئی کیوں آج اس کا پہلا دن تھا تو میں بس وہی پوچھ رہی تھی کہ دن کیسا گزرا اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا میرا بچہ پتہ نہیں اس کی جوپ کی کیا ضرورت تھی تو اس بچے کو صدا عمر میں بٹھانے کا ارادہ ہے کیا نہیں لیکن وہ سہر کے ساتھ بھی تو کام کر سکتا ہے نہ کسی اور کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو اس کے اپنی مرضی ہے اسیم نے اس کا ربٹہ اس کے وجود سے دور پہنکا تھا اس کی ایسے کرتے ہیں کسوانے مسکراتے ہیں اپنا سر نفی میں ہلایا تھا اس کی گردہ میں اپنی باہریں ڈال دی تھی کمرے میں داخل ہو کر اس نے بیگ میں سے اپنا سور نکالا واش روم میں چلا گیا کمرے میں اس وقت وہ کہلا تھا کیونکہ حرائے مہین کے کمرے میں تھی واش روم سے بہانے کا کورڈ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا تھا بال بنا کر اس نے ہاتھ میں گھڑی پہنی اور وائٹ شرٹ کی آستین درس کی یہ لے بالوں کی چند لٹے اس کی سفید بلدر بشانی کو چھو رہی تھی اپنی پوری تیاری کا جہزہ لے کر اس نے بیٹ پر رکھا اپنا بلیک کورٹ اٹھا کر پہنا اور کمرے سے باہر چلا گیا کہا جانے کی تیاری ہو رہی ہے ہیرو گھر میں داخل ہوتے ہیں ماہرے لانچ میں بیٹھے زریام سے کہا تھا صبح کا نکلا ہو اب بھی گھر آیا ہوں اس سے زریام نے اس سے ملاقات اب ہو رہی تھی اپنی بیوی کے ساتھ ڈینر پر جا رہا ہوں اس نے بیوی پر خاصہ زور دیا تھا اوہ اچھا مجھے لگا ہم سے ملنے آئے ہو نہیں تم لوگوں سے ملنے نہیں آیا اب بیوی والا ہو گیا ہوں تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے تو نہیں سمجھے گا زریام تم مجھے اتانا مارا ہے اس کی کہنے پر زریام نے بینا بات گھوائے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا تو دیکھ بیٹا صاحب کی رکھتی سے پہلے تجھے تیری بیوی والا بن کر دکھاؤں گا بلکہ نہیں یہ جھنجت تم لوگ ہی پالو تمہیں یہ بیویاں مبارک ہو اس کی جواب میں اس سے پہلے زریام کو کچھ کہتا وہ بینہ اس کی سنیں وہاں سے جا چکا تھا زریام نے مسکر آ کر اپنا سر چھٹکا تھا جب نظریں سائیڈیوں سے اترتی ہو ریپ پر جھم گئے تھی اس وقت اس نے زریام کی دلائی ہوئی بلیک ساری پہنی ہوئی تھی سیدھے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا جبکہ اس وقت اس نے زریام ہی کا دیا ہوا ڈائمنڈ سیٹ پہ پہنا ہوا تھا میک اپ کے نام پر اس نے کچھ نہیں کیا ہوا تھا بینہ کسی میک اپ کے وہ بس کالی ساری پہنے کوئی افسرہ ہی لگ رہی تھی اسے دیکھ کر زریام نے گہرہ سانس لے کر رہ گیا تھا اس کی خوبصورتی بلاہ کی وہ کہاں کہاں کس کس کو چھپاتا پھرے یہ خالی کیوں ہیں اس نے خالی ریسٹورنٹ دیکھ کر پوچھا اس وقت پورے ریسٹورنٹ میں سٹاف کلابہ صرف دو موجود تھے جبکہ پورے ریسٹورنٹ میں پھولوں گباروں کی سٹاوٹ ہو رہی تھی تمہاری وجہ سے میری وجہ سے اسے نا سمجھے سے زریام کی طرف دیکھا تھا تو میں باہر لے کر جاتا ہوں تو سمجھ نہ آتا کس کس سے چھپاتا پھروں کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے تو میں کمرے میں قید کر لوں جہاں میرے سوا کوئی تمہیں دیکھنا پائے جب تو میری زندگی میں نہیں تھے میں تب بھی باہر نکل دی تھی زریام کی روک ٹوک کا ہی اثر تھا جو اس کی زبان پر تو سے تم آنے لگا تھا کیونکہ جب میں تمہاری زندگی میں نہیں تھا اب پہ راب ہوں اور میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ میری حسین بیوی کو کہر مر دیکھے ساری دنیا سے میں تمہیں چھپا نہیں سکتا لیکن جتنا چھپا سکتا ہوں اتنا چھپاؤں گا اسے گہری نظروں سے دیکھتے زریام نے ویٹرس کو شارہ کیا تھا آرڈر لکھوانے کے لیے اور راب نے اور سے وہاں موجود کام کرتے افراد کو دیکھا تھا ابھی تک اس نے وہاں پہ جتنے بھی ورکرز دیکھے تھے وہ صرف اورتے تھی بہت خوبصت لگ رہی ہے اس لباس میں ویٹرس کی جاتے زریام نے گہری نظروں سے اس کی وجود کو دیکھا تھا اس کی ساڑھی آئینہ نے باندھی تھی اور نہائیت اس لیکے سے باندھی تھی اس کی وجود کا کوئی حصہ نظر نہیں آرہا تھا تمہاری بہنیں نکال کر دی تھی اس نے نظریں چکا کر کہا تمہیں پتا ہے میری کیا خواہش ہے ورائب کیا؟ اس نے نظریں اٹھا کر زریام کو دیکھا کہ اگر ہماری بیٹی ہوئی تو وہ شکل و صورت میں اپنی ماں پر نہ جائے کیوں؟ کیونکہ میرے لئے یہ خوبصورتی کی بلا کافی ہے دوسری بھی ایسی ہوگی تو اسے کہاں کہاں چھپاتا پھروں گا اس کی کہنے پر اس پر ہرائب کے لب بھی بے ساختہ مسکرہ اٹھے تھے ساہر میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ماہ نے پور سوچ انداز میں لیپٹوپ پر کام کر دے ساہر کو پکا رہا اس وقت وہ ساہر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کیا سوچ رہا ہے؟ شامیر کا نکاح بھی ہو گیا تیرا نکاح بھی ہو گیا زریام کا بھی نکاح ہو گیا ہاں تو ہم سب سے چھوٹا ہے اس کی تو خیر ہے سیزا سیزا کہنا تیرے دل میں بھی شادی والے لڈوپ پوٹ رہے ہیں ہاں دل تو چاہ رہا میرے پاس بھی ایک قدر بیوی ہو کوئی ہے نظر میں ساہر کی کہنے پر بے سختہ ذہن کے پردے پر ایک نازک سراپا لہ رہا تھا ایزا کوئی کام تھا جی وہ آپ کا وائلٹ گر گیا تھا کلاس میں تو میں یہ دینے کے لیے آپ کو ڈھوٹے دی شاید میری چیز واپس کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے نہیں کوئی نہیں ہے خیالوں کو جھڑے کر وہ ساہر کی طرف متوجہ ہوا جو غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا لیکن مجھے تو کچھ گھر پر لگ رہی ہے تمہارے دماغ کا فطور ہے اس کی کہنے پر ساہر کندے اچھکا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا یہ لگ بات تھی کہ ماہر گھر بڑھ تو تھی اس کا ایسے یقین تھا اس کے دوبارہ کام کی جانا متوجہ ہونے پر ماہر بھی دوبارہ اپنی سوچوں میں گم ہو گیا تھا ساہر کو تو جھڑا دیا تھا خود کو کیسے جھڑا دیا تھا یہ کس کا گھر ہے گھر کے سامنے گارڈی رکھتے ہیں اس نے حیرے سے زریام کی طرف دیکھا تھا اس گھر کو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی وہاں کھڑے گارڈیں دروازہ کھولا اور زریام گارڈی اندر لے گیا بڑے بابا کا اور ایب نے نظریں گھما کر دیکھا تو گارڈن کا ویسہ رات کے پہر لگائی تیز روشنیوں میں بہت خوبصد لگ رہا تھا وہ دونوں وہاں رہنے والے تھے یہ بات سنتے ہیں موسم ان کے لئے گھر صاف کروا چکا تھا پیسے اس گھر کی بقاعد کی سے صفائی ہوتی تھی لیکن اگر کوئی یہاں پر رہنے کے لئے آنے والا ہوتا تو موسم کا خاص آرڈر تھا کہ اسے گھر کا کونہ کونہ صاف چاہیے تو ہم یہاں کیوں آئیں زریام نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تھا گاڑی کھڑی کر کے وہ دوسری جانب آیا تھا اسے اپنی بہوں میں اٹھا کر گھر کے اندر لے جانے لگا مجھے نیچے اتاروں میں خود چل سکتی ہوں معلوم ہے مجھے گھر کے اندر داخل ہو کر زریام نے اسے نیچے اتارا وہاں کھڑی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا جو کہ ان کے انتظار میں ایک کھڑی تھی تاکہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتے سے پورا کر دے اس کی اشارہ کرتے ہیں ملازمہ وہاں سے چلے کی تھی جبکہ حریب نے پھر سے اپنا سوال دھورایا تھا ہم یہاں کیوں آئے ہیں زریام ہم یہاں اس لئے آئے ہیں تاکہ اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو یہاں پر صرف تم ہو میں ہوں اور ہمارے درمیان پیار بھرے لمحات ہوں اس کے بعد سنکہ حریب کی ریڈ کی ہٹی میں سنسنہ ہٹ دھوڑی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر زریام اسے وہاں بنے کمروں میں ایک میل لے کر آیا تھا حریب حیرت سے اس کمرے کو دیکھنے لگے تھی جسے نہایت ایک خوبصت طریقے سے سجایا ہوا تھا پورے کمرے میں گناب کے پھولوں کی خوشبو پھیلے ہوئی تھی اس نے اپنے تیز سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی خوشش کی جب اپنے پیٹ پر اسے زریام کی گریفت محسوس ہوئی تھی اگلے پار زریام نے حریب کی پوشت کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا یہ سب کیا ہے؟ میرا نہیں خیال تمہیں یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہے زریام نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی بدی ساری کا پلو ہٹا دیا تھا اس کی سرکت پر حریب نے سختی سے اپنی آنکھی میچ لی تھی جبکہ زریام تو بس گہری نظروں سے اس کے حسین خوبصورت وجود کو دیکھ رہا تھا اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر زریام اس کے سفید و نرم و ملائم گردن پر جھک کر اپنے لوگوں کا بوسہ دینے لگا اس کی حرکتیں حریب کی سانسیں اٹکانے کا باعث بن رہی تھی تم حسین ہو حریب بہت زیادہ حسین اس کی کان کی قریب جھک کر وہ سرگوشی کرنے لگا تھا زریام میں یقین ہے وہ اس سے دوری بنانے کے لیے کوئی بہانہ کر دی آج کی رات تو کم از کم زریام کو اس سے دوری گوارا نہ تھی تب ہی اس کے باقی کے لفظوں کو خود میں قید کر لیا تھا اس کی سانسوں کو ازاد کر کے زریام نے اپنا کوٹ ہتار کر دور پھینکا تھا ہاں گھڑی اس حسن کی پری کو دیکھنے لگا تھا چلبوں کو ازادی ملتے ہی اس سے فاصلہ بنا کر کھڑی ہو چکی تھی تبکہ زریام کی اتنی سی قربت پر ہی اس کا چہرہ غلاب کی معنی اثر ہو چکا تھا اس نے اپنی شہر اتاری تھی اور وہاں کھڑی حریب کو ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی چانب کیا تھا اسے بیٹ پر لٹا دیا تھا اس کے رخ مورتے حریب کی نظرے اس کی چوڑے مردانہ سینے پر گئی تھی اور اسے دیکھتی نظرے دوبارہ جھگ گئی تھی البتہ گھپراہٹ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا عشق بن کر تیرے دل میں بس جاؤں محرم بن کے تیری روح میں اتر جاؤں زریام تم کبھی مجھے چھوڑو گے تھے نہیں اس نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا تھا تمہیں چھوڑنا میری یہ موت کے مترادف ہوگا اپنے سکون کو چھوڑ کر میں بے سکونی کیوں اپنا ہوں گا زریام نے غور سے اس کے کپ کپ آتے لب دیکھے تھے اگلی پل ان پر جھک کر اس کی سانسوں کا اپنی سانسوں مل جایا تھا رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اس کی گزرتی رات میں حریب زریام زریام شاہ کے پیار کی بارش بھیگتی جا رہی تھی دماغ تمہارا ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو موت صاحب نے دوسری طرف فون کال پر مجھو شخص پر چکھتے ہوئے کہا تھا اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں موت صاحب انکر اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں دوسری طرف اطمان سے جواب ملا تھا اسیرم میری بیٹی تمہیں صرف ایک اچھا دو سمجھتی ہے آپ نے اس کے دل میں جھان کر دیکھا نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے دیکھنا ہے چاہے نور کی اس میں مردی شامل ہو یا نہیں لیکن میں اس کی شادی تم سے ہرگز نہیں کروں گا اس کی کہنے پر اسیرم کی لب پر تنزیہ مسکراہر بکھری تھی کیوں؟ شاید اسی لئے کہ میری زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے ہاں اسی لئے دو دن پہلے تم پر حملہ ہوا تھا کس مد اچھی تھی جو تم بچ گئے؟ اہلی بات جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ پلیس کی گریفت میں ہے جلدی مو بھی کھول دیں گے کہ کس نے کروایا ہے دوسری بات آپ خود ہی کہتے ہیں نا کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اسیرم تم میرے لئے اہم ہو لیکن میری بیٹی سے زیادہ نہیں میں تمہارے لائے کسی سے بھی اس کا نکاح کر دوں گا لیکن تم سے نہیں اسے تحمل بھرے لہجے میں کہا تھا شاید نرمی سے کہنے پر اسیرم پیچھے ہٹ جاتا اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو میں نور کو اٹھانے میں بھی دیر نہیں کروں گا بہتر ہے کہ راضی ہو جائیں لادہ جان کو آپ کے پاس بھیجوں گا آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں تو مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوگا یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے بہتر ہے میری بات مان لے ورنہ اسیرم علی خان کیسا ہی آپ بہتر جانتے ہیں وہ کال کٹ کچھ چکا تھا وہ کال کٹ چکا تھا لیکن موت سم کا دماغ بس اس کی کہی باتیں سوچ رہا تھا میں تم سے نکاح نہیں کروں گی سوچ لو پہلے ہی تمہاری گلتی کی سزائی بھکت رہی ہے میں اسے آگے بھی بڑھ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا تو بہتر ہے کہ میری بات مان لو اجازت مانگوں گا ان سب سے اگر مل کی تو ٹھیک ہے نہیں تو تمہیں گھر سے اٹھانے میں بھی دیر نہیں کروں گا کیونکہ اب تم صرف میری ہو اس نے مادے کی یادوں کو ذہن سے جھٹکا تھا نہیں نہیں میں نور کی شادی اس سیرم سے نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا تھا کیا بات ہے میری بیوی کو آخر میرا خیال آ ہی گیا اس کی کمرے میں داخل ہوتے شامی انہیں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اس وقت وہ کمرے میں مجود سٹیڈی ریبل پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جی کسوا آنٹی بتا رہی تھی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں میں نے آپ کی کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو آپ کے لئے کافی لے آئی ہاں ضرور ہے تو مجھے واقعے میں تھی اس کے ہاں سے کافی لے کر شامی نے اس اپنی کود میں بٹھایا تھا لیکن کافی نہیں اپنی بیوی کی شامی جی کے حرکت ہے حیات نے اس کی گوھ سے اٹنا چاہا جسے نکام بناتے ہوئے سے اپنی گریف سخت کر دی تھی گہری روزرو سے اس کا گھبرایا ہوا روپ دیکھ رہا تھا یہ پیار ہے میری جان شامی نے پیار سے اس کی دھوڑی کو چھوٹے ہوئے کہا تھا باری باری اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھ دیئے تھے چھوڑیے مجھے میں صرف آپ کو کافی دینے آئے تھی نہیں چھوڑا مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے اور اس وقت میں صرف سونا چاہتا ہوں تو اب سو جائیں حیات نے اس کی پوری بات سنے بنا جلدی سے کہہ دیا تھا اور مجھے اپنی بی بی کے ساتھ سونا ہے نہیں مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے چھوڑیے مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر شامی نے زبدہ سی سے اپنے ساتھ بیٹ پر لٹایا تھا شامیر چھوڑیے مجھے کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا کیا سوچے گا کچھ بھی نہیں سوچے گا شامیر پلیس اس کی بات کا مذہب سمجھتے حیات نے خموشی اختیار کی تھی لیکن یہ نصیت اسے مل گئی تھی کہ آندہ شامیر کے کمرے میں وہ نہیں آئے گی خاص طور پر رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں اس کی خموشی دیکھ کر شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتے پر اپنے لب رکھے دے اسے اپنے حسار میں لے کر آنکھیں بند کر لی تھی اس کے بعد حیات بس اس کی سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کے سوتے ہی وہاں سے چلی جائے ایک اور بعد میں سو بھی جاؤں تو بھی یہاں سے کہیں مت جانا صبح اڑتے ہیں مجھے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے اگر تم یہاں سے چلے گی نہ یاد تو اچھا نہیں ہوگا اس کی نیند میں جانے سے پہلے یاد نے اس کی آخری بات سنی تھی اسے یہی لگا تھا اس وقت وہ نیند میں یہ بات کہہ رہا ہے اس کی سوتے ہی یاد نرمی سے اس کے حسار سے نکلی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ایک کمرے سے چلی گئی تھی آنکھ کھلتے ہی اس نے نیند سے بھری آنکھیں لیے ہردگی دیکھا نظر اپنے وجود پر گئی اس وقت اس نے صرف ذریعام کی وائٹ شیٹ پہنی ہوئی تھی اسے دیکھتے رات کا ہر منظر کسی فلم کی طرح اس کی ذہن پر کے پردے پر چلنے لگا تھا شرما تو اس نے بیٹھ کے دوسری جانب دیکھا جو خالی تھا ذریعام وہاں نہیں تھا یہ سو جاتے وہ جلدی سے اٹھی دی لیکن پھر سکون کا سانس لیا ڈارک بلو کلر کی کمیشل بار پہنے اس وقت جائے نماز پر بیٹھا وہ آنکھیں موہ دے دعا مانگ رہا تھا اور ریپ کو اس وقت وہ دنیا کا سب سے حسین مرد لگ رہا تھا میں تو مل گئی پھر دعا میں کیا مانگ رہے تھے اس کی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہو ریپ نے کہا جس پر ذریعام نے اس کی درمت وجہ ہوا زندگی بھار تمہارے ساتھ کی دعا مانگ رہا تھا جائے نماز تیار کر کے اس نے ساتھ پر رکھی تھی اٹھ گئی ہو تو پھر نماز ہی پڑھ لو میں نماز نہیں پڑھتی کیوں نہیں پڑھتی میں پہلے بہت نمازیں پڑھتی تھی پھر دعائیں بھی کرتی تھی لیکن میرے حالات بدل جائے ہم اس گندی جگہ سے نکل جائیں میری ماں کو اس کی بھائی ماف کر دیں ہر کوئی مجھے گندی نظر سے دیکھتا تھا میں چاہتی تھی جو لوگ مجھ پہ گندی نظر رکھتے ہیں وہ ایسا نہ کرے مجھے چوری نہیں پسند تھی میں چاہتی تھی زندگی میں کوئی ایسا موجزہ ہو جائے جس سے میں یہ غلط کام چھوڑ دوں پر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تھی اس لئے میں نے سب کرنا چھوڑ دیا اسے خود بھی پتا نہ چلا کب آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہ گئے خوریب ہماری دعا کبھی بھی رات نہیں ہوتی اس کی گال پر بکھرے آنسو صاف کر کے زریعہم نے نرم لہجے میں کہا تھا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہماری دعا کو بھی صحیح وقت آنے پر قبول ہو جاتی ہیں کیا تم نے غور کیا تمہاری ساری دعایں قبول ہو چکی ہیں کیونکہ ان کی قبولیت کا وقت اب مقرر تھا جب تمہاری دعایں قبول نہیں ہوئی تو تم نے دعا مانگنا چھوڑ دی نماز پر نہ چھوڑ دیا لیکن اب جب قبول ہو چکی ہیں تو کیا تم نے خدا کا شکردہ کیا اس کی کہنے پر حریب نے شرمندی سے اپنا سر جھکا لیا تھا اس طرف اس کا دھیان کبھی گیا ہی نہیں تھا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان جلدی سے اٹھو جا کر نماز پڑھو اس سے بہلے کہ فجر کا وقت نکل جائے نماز پڑھو تاکہ تمہیں جنت ملے اس کی کہنے پر حریب نے مسکراتے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی تھی مجھے میری جنت دنیا میں مل چکی ہے مجھے بھی میرا سکون دنیا میں مل چکا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ سکون جنت میں بھی میرے ساتھ ہو زریام نے اس کی ٹھوڑی کو چھوڑا اور اس کو اٹھنے کا اشارہ کیا اپنا سر ہلاکہ حریب نے خود پر سے کمبل ہٹایا اس کے ایسا کرتے ہی زریام کی نظریں بے ساختہ اس کے سفید پاؤں کی طرف اٹھی تھی اس نے اس وقت زریام کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کی گھٹنوں تک آ رہی تھی جبکہ نیچے کا باقی حصہ کچھ نہ پہنے کے بعد صاف دکھ رہا تھا اسے دیکھ کر زریام نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اسے دیکھ کر زریام نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اگر وہ اس وقت نماز کے لیے نہیں جا رہی ہوتی تھی اتنا سبت کر کر وہ کبھی نہ بیٹھتا اس کے جاتے زریام نے اپنی آنکھیں کھولی جب چند سیکنڈ بعد وہ پھر سے اس کے سامنے سہولیہ میں آ کر کھڑی ہو گئی اس بار جیسے زریام کی اس سبر کا پیمانہ لبریس ہو چکا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر زریام نے جھٹکے سے اسے اپنی کود میں بٹھایا تھا جانتا ان کپڑوں میں تم انگلیش مووی کی ہیرون لگ رہی ہو لیکن میرے سامنے آ کر کیوں میرے جذبات جگہ آ رہی ہو وہ میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی کہنے پر زریام نے اسے اپنی کود میں اٹھایا بینہ اس کی طرف دیکھے وارڈرو میں سے ایک سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اب جب تک وہ کپڑے نہیں بدل لیتی تب تک زریام شاہ نے اس کی طرف نہ دیکھنا تھا یہ تو تیہ تھا لیکن یہ میرا تو نہیں ہے زریام نے اپنا بیک گاڑی میں رکھا لیا تھا اس لئے سامن اس وقت اس کے پاس مجود تھا لیکن ہوریب کا بیک ابھی تک اینہ کے گھر پر تھا اس سے زریام نے اس سے اپنا سوٹ نکال کر دیا تھا اپنا تیہ کیا ہوا ارادہ توڑ کر وہ اس کی طرف مڑا اور اس کا ہاتھ کھینچ کے سے اپنے قریب کیا ایک منٹ ریپ ایک منٹ سے پہلے یہ سوٹ بدل کر آؤ ورنہ جو سوٹ دے رہا ہونا یہ بھی نہیں دوں گا اور جو میری شرط تم نے پہنی ہوئی نا یہ بھی لے لوں گا زریام کے چھوڑتے ہی وہ بینہ کچھ کہے واشرم کی طرف آگئی تھی کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی تھی یہاں کھڑے ہو کر وہ ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہتی تھی جبکہ اس کے بھاگنے کی سپیڈ دے کر کمرے میں زریام کا کہہ کا گنجا تھا موت سم تمہاری انکار کی وجہ کیا ہے جتہ میں اسے جان دوں اس سے وہ مجھے اچھا ہی لگا ہے تم تو اسے مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہو اس کی پوری بات سنتے ہیں عالم نے اپنی رائے دی تھی جس سے عسیم نے بھی اتفاق کیا تھا عالم میں سیرم اور نور کی شادی کبھی نہیں کروں گا بلکہ سیرم کی آنے سے پہلے نور کا نکاح ہی کر دوں گا اس کی کہنے پر عسیم عالم نے حیرسز کی طرف دیکھا تھا جبکہ اتنے حیرسز دیکھنے پر وہ نے اسے سیرم کی کہی بات نہیں بتا سکا تھا اس بات کی پریشانی نہ تھی کہ سیرم نے نور کو اٹھانے کی بات کی تھی اس اس بات کی فکر تھی کہیں وہ سچ بے ایسا نہ کرتے ایسا کر بھی سکتا تھا کیونکہ معظی میں اس نے بھی تو کچھ ایسا ہی کیا تھا یہ ایک ڈر تھا کہ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا موت سم کیا ہو گیا تمہیں نہیں کرنی اس سیرم سے شادی دنکار کر دو اتنا بڑا فیصلہ لینے کی کیا ضرورت ہے عسیم کی کہنے پر اس نے اپنے سر نہ بھی محلایا تھا نہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں اچھا پھر تو لڑکا بھی تم نے ڈھون لیا ہوگا عالم کی کہنے پر موت سم نے اس کی طرف دیکھا ہاں اہان موت سم اہان نور سے چھوٹا ہے عالم چند مہینے کا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہوتا میری بات سونا مجھے نہیں معلوم تم نور کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ تھی چلوڑی کیوں لے رہے ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں میں تمہارے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں عالم ٹھیک کہہ رہا موسم یہ فیصلہ جلدبازی کے نہیں ہوتے بھلے جلدبازی میں یہ فیصلہ لیا ہے لیکن سوچ سمجھ کر لیا ہے میں اہان سے خود بات کروں گا کرو بالکل کرو اہان سے بھی کرو نور سے بھی کرو لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں موسم اگر ان دونوں میں سے کسی نے ایک نے بھی انکار کیا تو میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا عالم کے جانے کے بعد حسیم نے اسے مخاطب کیا تھا موسم کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تم کہو تو کبھی بھی اپنے فیصلے سے اس طرح نہیں لیتے ہو پلیس شیئر کرو نہیں حسیم کوئی بات نہیں اس کے کہنے پر وہ مطمئن تو نہیں ہوا تھا کوئی اور بات کرنا فضول تھا کیونکہ موسم نے کچھ بتانا نہیں تھا ٹری ہاتھ میں تھا میں وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی کل رات کے بعد اس کا شامیر کے کمرے میں جانے کا کوئی رادہ نہ تھا لیکن کسوہ کے زور دینے پر وہ اس کے لئے ناشتہ لائی تھی کیونکہ آج اس سے پہلے بہت دیر ہو چکی تھی اسے جلدی سے اس کا ناشتہ تیار کروا کر کسوہ نے اس کے کمرے میں بھیجوا دیا تھا شامیر ناشتہ کر لے اسے ٹری ٹیور پڑھ کر شامیر سے کھا جو اب اپنے بال بنا رہا تھا بال بنانے کے بعد اس نے اپنے ضروری سمان اٹھایا کمرے سے جانے لگا جب یاد نے پھر سے سے پکارا اسے یہی لگا تھا کہ پہلے کہی بات شامیر نے سنی نہیں ہے شامیر ناشتہ کر لے بھوک نہیں ہے مجھے لیکن آپ بینہ ناشتہ کے کیسے جائیں گے حیات کی کہنے پر شامیر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا ایک دن اگر ناشتہ نہیں کروں گا تو مرنی جاؤں گا اس کا لہجہ روڑ لی تھا اور آج پہلی بار حیات اس کا ایسا لہجہ سن رہی تھی اپنے لئے تو کم تک کم اس نے پہلی بار ہی سننا تھا اس سے پہلے پر کچھ کہتی وہ بینہ اس کی سنیں وہاں سے جا چکا تھا حیات نام آنکھوں سے بس اس کی پوشت کو دیکھتی رہی وہ اسی اس طرح بات کیوں کر کر کیا تھا نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر نکل کر زریعام کو ڈھونے لے گی جو کچھر میں موجود تھا آج تھی ان کو کونیوں تک فولڈ کیا وہ نصرے چھکائے تیزی سے ہاں چلاتا اپنا کام کر رہا تھا تو ہم کیا کر رہے ہو اس کے بعد سنگے زریعام نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اسے دیکھتے ہیں موچ ہوتے لینہ بھی لوگوں پر مسکرہ بکھر گی تھی اس وقت اس نے زریعام کا ڈارک برونگ کلر کرتا پہنا ہوا تھا یہ نئی بات نہیں تھی شادی سے پہلے وہ اسی طرح کے کپڑے پہنتی تھی باز فرق اتنا تھا کہ پہلے وہ کپڑے اس کے سائز کے ہوتے تھے لیکن یہ سوٹ اس کے لیے بڑا تھا اس کی کمیز ہو ریپ کے گھٹنوں سے بھی کافی نیچے جاری تھی لنبی آس تھی انہوں کے اس نے فولڈ کیا ہوا تھا نیچے سے زریعام کا ٹروزر پہنا ہوا تھا جسے مروڑ کے اسے اپنے پہنے کے قابل بنایا ہوا تھا تمہارے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں آج تم زریعام شاہ کے ہاتھوں کا ناشتہ کرو تمہیں کھانا بنانا آتا ہے بالکل میں پڑھائی کی وجہ سے شہر میں رہتا تھا اپنے لیے کسی کو تکلیف دینا مجھے بسند نہ تھا اس سے چھوٹے موٹے کام میں نے خود ہی سیکھ لیے تھے اور اب گوھر سے اس کے مردانہ ہاتھوں کو دیکھ لی تھی جو تیزی تیزی چلتے انڈا پھینٹ رہے تھے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا جب بھی بنانا ہوتا تھا امہ ہی بناتی تھی اس کی لہجے میں افسود کی چھاگی تھی کوئی بات نہیں میں تمہیں سکھا دیتا ہوں فیل ہا تم باقی کا کام ہو چکا ہے بس یہ رہتا ہے یہی بنا لیتے ہیں خوریب کو اپنے سامنے کھڑا کر اس نے بال اس کی ہاتھ میں تھمایا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر بال سے انڈا فرائی پینٹ میں ڈالنے لگا تھا تھوڑی دیوہ اس نے خوریب کو ہاتھ پکڑ کر احتیاس ہے اس کے انڈے کو پلٹا تھا اس طرح اسے اچھے سے فرائی کر کر پیٹ میں نکال لیا تھا ہائی اللہ یہ میں نے بنایا وہ پلٹ میں رکھے انڈے کو خوشی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اس نے بنایا تھا زریام نے سبزیاں چوب کر کے اس میں ڈالی تھی اس نے کون سی سبزی ڈالی ہے اسے نہیں پتا تھا اسے بس یہی پتا تھا کہ اس نے پہلی بار کچھ بنایا ہے وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور زریام اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا بڑے بابا کیا ہو گیا آپ کو نور بہن ہے میری اس کے بارے میں ایسی کوئی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کی بات سنتے ہیں ہاں نے چیخ کر کہا تھا سگی بہن نہیں ہے تمہاری ہاں سگی بہن نہیں ہے سگی سے بڑھ کر ہے میں مر کر بھی نور کے پاس ایسی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا ہاں تم میرے فیصلے سے انکار کر رہے ہو بڑے بابا آپ کا یہ فیصلہ ہر فیصلہ منظور ہے سوائے اس کے پلیز سمجھنے کی کوشش کریں اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن موسم بنا اس کی بات سنے کال کار چکا تھا جبکہ ہاں اب فکر مندیسیس کی باتیں یاد کر کر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا یہ بات موسم نے کیوں کہی اور اس طرح کی بات اس کے ذہن میں کیسے آئی چہرے پر ہاتھ رکے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنے قریب سوفے پر اسے کسی کی مجودگی کا احساس ہوا اس نے گردہ موڑ کر دیکھا تو وہاں اسیم آ کر بیٹھا تھا جو سوال یہ نظروں سے سے دیکھ رہا تھا کن سوچوں میں گم ہو چندہ میں دعا سو بابا سئیم وہ بسور کس نے اپنے سار اسیم کی کندے پر رکھا تھا نکاح کے بعد اسیم نے اسے کہا تھا کہ آپ سے وہ کسوہ کی امہ سئیم اور اسے بابا سئیم بلایا کرے گی کیوں دعا سو اسیم کی کچھ کہانے سے پہلے ایک کسوہ کہہ اٹھی تھی جس کی بات سن کر وہاں آئی تھی وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے میں صبح ناشتہ بھی لے کر گئی لیکن انہیں نہیں کھایا اوپر سے اتنا رولی بات کی مجھ سے ایسی بات ہے تو آنے تو میں دیکھتا ہوں دو دن ہوئے نہیں کام پر جاتے ہوئے نکھرے دیکھو صاحبزادے کے اسیم کی کہنے پر یاد نے پریشانی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا نہیں آپ ان سے کچھ مت کہیے گا ورنہ وہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کی شکایت لگائی اس کی کہنے پر اسیم اور کسوہ نے اپنی مسکرار دبائی تھی شکایت تو وہ لگائی چکی تھی اچھا نہیں کہتے لیکن حیات میں بتا رہی ہوں تم نے ایسی کوئی بات یا حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ تم سے نراث ہو گیا ہوگا کم ہی کسی سے وہ نراث ہوتا ہے کسوہ کی کہنے پر اسے رات والی بات یاد آئی تھی ایک اور بعد میں سو بھی جاؤں تو یہاں سے کہیں مت جانا صبح اڑتے ہیں مجھے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے اگر تم یہاں سے چلے گی نا حیات تو اچھا نہیں ہوگا اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ نیند میں یہ سب کہہ رہے ہیں لیکن وہ نیند میں نہیں کہہ رہا تھا اب شاید اسی بات پر بھی اسے نراث ہو چکا تھا کہ رات کو اس کے کمرے سے کیوں چلے گی تھی آہ میں کیا کروں اسے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا شامیر اسے نراث ہو چکا تھا اب اسے مناتی کیسے اسے مناؤ وہ زیادہ دیر تک کسی سے نراث نہیں رہ سکتا کیا کیا تم نے اپنا پہلا سمان ایک طرف رکھ کر وہ مہین کی طرف متوجہ ہوا تھا مہین میں اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے نکاح پر میں نے کسی کے انگوائٹ نہیں کیا تھا تو سب کو لگا میں سچ کہہ رہی ہوں اس نے اپنی انگلیاں مرورتے کہا جبکہ اس کی بات سے ان کا ماہر تو جیسے صدمے میں جا چکا تھا کیا میرا نام کیوں لیا وہ مجھے سہر مطلب سہر کے نام سے چھر تھی نا جب میں انہیں یہ بتاتی تھی کہ وہ کیسے ڈانٹے مجھ پر گسہ کرتے ہیں اس لئے گسے میں ایک بار میں نے کہہ دیا کہ مر جاؤں گی لیکن سہر سے نکاح نہیں کروں گی اب اگر کہتی کہ زندہ ہوں اور سہر کے نکاح میں ہوں تو میرا کتنا مزاق بنتا باس اس لئے میں نے آپ کا نام لے دیا وہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہے واہ مہین میڈم بہت کمال کیا آپ نے تو اس نے زوردار تالیاں بجائی تھی ہاں تو اب چلیں گے نا مجھے تو معافی رکھو تمہارے شہر کو پتا چلا نا کہ میں تمہاری یونیورسٹری میں تمہارا شہر بن کر گیا ہوں تو بینا جڑوا ہونے کا لحاظ کیے میری گردن کار دے گا انہیں بتائے گا کون جس بات کو جتنا چھپاؤ وہ اتنی جلدی کھلتی ہے مہر بھائی پلیز نہ میری عزت کا سوال ہے مجھے تو معاف رکھو اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اس کے جانے کے بعد مہیم نے غصے سے اپنے پیر پٹکے دے پھر جلدی سے اس کی طرف گئی تھی جس طرف ماہر گیا تھا فون رکھیاں اور پہلے میری بھاس سنیے اس نے وہاں کھڑے ساہر سے کہا جب فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اسے اس وقت بلیک ٹروزر کے ساتھ وائی شٹ پہنی ہوئی تھی اس کی ذہن میں ایک بار یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ساہر ہوگا کیونکہ ماہر نے بھی اسی طرح کی ڈریسنگ کی ہوئی تھی صرف ایک کام ہی کہہ رہی ہوں آپ سے ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے میرے لیے صرف یونیورسٹری کے باہر کھڑے ہو کر میری دوستوں سے مل کر یہ کہنا ہے کہ آپ میرے شوہر ہو کون سا کہنے سے بن جاؤ گے رہو گی تو میں اسی کی سڑو کی بیوی نہ ویسے تو بڑا بہن بہن کرتے ہو بہن کے لیے کام نہیں کر سکتے مو بند کرو جب دیکھو اٹھا سیدھا بولتی رہتی ہو اب کر کر کے آئی ہو وہ جو میں سلسل نانسٹاپ بولے جاری تھی سہر کے بعد سن کر ایک دم چپ ہوئی تھی اس کی عید کی جیسے خطرے کی گھنٹیاں بچ رہی تھی کمرے میں داخل ہوتے اس کی پہلی نظر بیٹ پر بیٹی ہی آت پر پڑی تھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی یہاں کیا کر رہی ہے تم کیوں میں یہاں نہیں آسکتی حیات کمرے سے نکلو میں کہیں نہیں جا رہی یہ میرا کمرہ ہے ڈھیٹ بنی وہ وہیں بیٹھی رہی تھی بیٹھو یہیں میں جا رہا ہوں موبائل اور وائلٹ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ کمرے سے جانے لگا جب حیات جلدی سے اٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ شامیر کے پیٹ پر باندھ کر اسے پشت پر اپنا سر ٹکا دیا تھا میں صبح سے سوچتی رہی ہوں پھر مجھے اماں صحیح کی مدد سے پتا چل گیا کیا ہم مجھ سے نراز ہیں یہ نہیں پتا چلا کہ کیوں نراز ہیں کیونکہ میں رات کو کمرے سے چھلے گی تھی لیکن قسم سے مجھے لگا آپ نیند میں یہ بات کہہ رہے ہیں اسے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تھی جبکہ اس کی ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹا کر شامیر نے اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا حیات میں چاہے کوئی بات جاگتے بھی کہوں یا سوتے تمہیں میری بات سننی چاہیے سب میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں میرا مزاق اڑاتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا نہیں مجھے برا لگتا ہے پھر میں چاہتا ہوں میری بیوی میری ہر بات کو اہمیت دے میں آئندہ خیال رکھوں گی آباس نراز مت ہونا اس کی کہنے پر شامیر نے مسکراتے سے دیکھا اور اس کے لبوں پر جھو گیا تھا صبح سے اسی چیز ہی کو تو وہ اتنا مسکر رہا تھا نہیں ہوں گا میں نراز لیکن آج کی پوری رات تمہیں میری باہوں میں سونا پڑے گا اور تم انکار نہیں کرو گی صرف ایک رات شامیر حیات نے ایک انگلی اٹھائی جس پر شامیر نے اپنے لب رکھ دیا تھے رکھ سی سے پہلے پوری کوشش ہوگی بس ایک رات اس سے زیادہ بھی ہو گئی تو کیا ہو گیا صلاحی تو رہاں کونسا میرے ساتھ شامیر اس کی جملہ مکمل کرنے سے پہلے حیات نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا تھا جس پر شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے اٹھایا تھا اور اس کی ہاتھ کی پوشت پر اپنے لب رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا کیا کر کیا ہی تو ماہی صحر نے مشکوک نگاہوں سے سے دیکھا جب اس کی بات کا بینہ کوئی جواب دیا وہ مڑ کر بھاگنے لگی جب بے دھیانی میں اس سر وہاں لگے پلر سے ٹکرا گیا سر اگدم سے جیسے گھوم گیا تھا اس سے پہلے وہ چکراتے سر کے ساتھ زمین پر گرتی صحر اس سے پکڑ چکا تھا بے واکوف لڑکی دھیان کہا رہتا ہے تمہارا اسے قصے سے گھورتے ہو اس کا ماتھا سلانے لگا تھا جلال ہو رہا تھا جبکہ مہین باس وہیں روئے جا رہی تھی کس کس چیز کے لیے پتا نہیں ماہر کو راضی نہیں کر سکی صحر کے سامنے الٹا سیدھا بول دیا اب اس کے سامنے سر پلر میں ٹھوک دیا زیادہ زور سے لگی ماہین کو روتا دیکھ اس نے نرم لہجے میں پوچھا تھا لیکن وہ بینہ اس کی بات کا جواب دیا وہاں سے بھاگ گی تھی اس پر صحر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا اسے پتا تھا ماہین صرف اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے بھاگی تھی شاید وہ اسے صحیح بات بتاتی بھی لیکن صحیح بات اسے صرف ماہر سے پتا چل سکتی تھی میں جانتا ہوں مجھ پر حملہ تمہیں نہیں کروایا تھا اسیرم نے سنجید کی سے دوسری طرح موجود آصف لگاری سے کہا تھا جس پر اس نے کہکہ لگایا تھا تم بینہ کسی ثبوت کے مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسیرم خان مجھے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے آصف میں جانتا ہوں تم مجھے مارنا چاہتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح میرے ماں باپ کو مارا تھا تمہارے باپ نے میری جگہ لے لی میرے باپ کو وہی جگہ ملی تھی جس کے وہ لائک تھا تم اس کی جگہ لائک نہیں تھی اگر ہوتے تو لوگ تمہارے ساتھ دیتے نہ کہ میرے باپ کا پرانی باتوں کا وقت کیا چھوڑ دیں باتوں میں رہے کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا ابھی کا کہو تم کیا کرو گے مجھے بینہ کسی ثبوت کے جیل بھجوا کر میں تمہیں جیل بھجوا کر کیا کروں گا تھوڑے دنوں میں تم مجھے باہر پھر نظر آو گے میں تمہیں سزا دوں گا خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کروں گا اسیرم کے لحظے میں اس شخص کے لئے بے انتہا نفرت تھی اس شخص نے اس کے ماں باپ کو اس سے چھین لیا تھا صرف اسی وجہ سے کیونکہ اس کی گھٹیا کارنا میں اس کے باپ دنیا کے سامنے لیایا تھا تم کل کے آئے بچے ہو اسیرم اسے مقابلہ نہیں کر سکو گے لاکھ کوش ہو گئے تم نے میری جگہ پر آنے کی دن میں آگ لگ گئی تھی تب اسے اس نے مزید کچھ سنائے بھی نہ جلدی سے کال کار دی تھی زریام اب چھوڑو مجھے اپنی جگہ سے اٹھ کر بچانے لگی جب زریام نے اسے واپس اپنے قریب کر لیا کہاں جا رہی ہو مجھے بھوک لگی ہے بھر میری بھوک ابھی نہیں مٹی اس نے اپنے بہت قریب کر کر زریام نے بے باقی سے کہا تھا پلیز زریام چھوڑو مجھے میں تھک گئی ہوں دو گھنٹے میں تمہارا یہ حال ہو گیا ہے اس کی کہنے پر وہ ہرائب کی چہرے کی سرکی مزید گہری ہوئی تھی بینہ مزید کچھ کہے اس نے اپنے چہرے پر کمبل ڈالیا تھا کیونکہ جب تک زریام کی اجازت نہ ہوتنی تھی تب تک وہ ہرائب کو وہاں سے اٹھنے نہیں دینا تھا زریام نے اس کی چہرے پر کمبل ہٹایا بینہ کچھ کہے اس کے لبوں پر جگ گیا تھا غصے میں وہ کمرے میں ٹھہل رہا تھا موسم کی بات ہے جب جب یہ آدھ آ رہی تھی تب تب اسے غصہ آ رہا تھا اوپر سے اس بات کی لگ پریشانی ہو رہی تھی کہ موسم اسے نراز ہو چکا تھا لیکن وہ بھی کیا کرتا وہ نور سے شادی کبھی نہ کر سکتا تھا عالم کو وہ بار بار کول میرا آ رہا تھا شاید وہ اسی سے بات کی پیچھے کی وجہ بتا دے لیکن وہ تھا جو اس کی کولی پک نہیں کر رہا تھا ایسے ہیں جس بات کا غصہ اسے سب سے زیادہ آ رہا تھا وہ تھے اس کے موبائل پر بار بار آتی کول جسے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی اہاں میں تمہیں کب سے کول کر رہی ہوں تم بھی کیوں نہیں کر رہے ہو اس کی کول اٹھاتے ہیں شانزے نے فوراں کہا تھا کیا کہاں میں شانزے تم پہلے مجھے بتاؤ تم میری کول کیوں نہیں بک کر رہے پتا ہے میں نے تمہیں کتنی کول کی ہیں کم از کم ایک میسج کر دیتے معلوم ہے مجھے تمہیں کتنی کول کی ہے پر فالتو نہیں بیٹھا رہتا ہر وقت جو ہر بار پہلی بیل پہ ہی تمہاری کول اٹھا لوں اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا اہاں تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو مجھے تو تمہیں اتنی امپورٹنٹ بات بتانی تھی تمہاری ہر بات ہی ضروری ہوتی ہے شانزے کبھی میری بات بھی سنی تم نے نہیں تمہاری بات چاہے ضروری یا غیر ضروری ہو لیکن اس کا سنانا تم اپنا فرض سمجھتی ہو تم مت سنو میری بات اہاں نے پہلی بار اس سے اس طرح بات کی تھی غصہ آنا کو دور کر کے اس نے ایک بار پھر نہ سوچا کہ اہاں اس سے اس طرح کی بات کیوں کی تھی اس کی کول کارڈنے پر اہاں پھر سے عالم کو کول میں آنے لگا تیز سے اس قدم اٹھا تھا وہ اپنی کارڈی کی طرف چاہ رہا تھا جب جیب میں رکھا موبائل تھر تھر آنے لگا تھا اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا نمبر دیکھ کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی تھی ہیلو سر موتسم شاہ نے کہا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے اس کی بات سنتے ہیں یہ سیرم کی نیلی آنکھوں میں غصہ اترا تھا کس کے ساتھ؟ اہاں شاہ کے ساتھ اس نے کول کارڈ دی تھی اپنے اشترال پر قابو پانی کی کوشش کی لیکن غصہ تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا اس کی نور کسی اور کی ہو جاتی ہے یہ سوچ ہی سے ترپا آ رہی تھی کہ ایسے اس لڑکی کو کسی اور کا ہونے دیتا جسے وہ مان چکا تھا جسے محبت میں وہ اس حد تک آگے نکل چکا تھا کہ پیچھے مرنے کا کوئی راستہ نہ تھا مشکلوں سے زریام نے اس کی جان چھوڑی تھی اور فرش ہوتے ہی وہ سب سے پہلے کچھن میں آئی تھی کیونکہ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا زریام سارے ملازموں کو یہاں سے بھیج چکا تھا باہر بس گارڈ کھڑے تھے جبکہ گھر میں صرف وہ دونوں موجود تھے اس نے فریج کھولا کھانا تو کچھ بنانا نہیں آتا تھا اس لئے فرور نکال کر ٹیبل پر رکھے عادت کے مطابق بینہ دھوئے اور کاٹے کھانے لگی تھی اس گھر میں گھر کے افراد صرف ضرورت کے تحت یا کسی کام کی وجہ سے ہی رکھتے تھے اس لئے خالی فریج جب بھی چیزوں سے بھرتا تھا جب کوئی فرض یہاں رہنے آتا تھا زریام کی چمع داخل ہوا پہلی نظر کرسی پر بیٹھی اپنی بیوی پر گئی وہ کرسی پر آلتی پالتی مارے بیٹھی سیپ کھا رہی تھی زریام اس کا سمان آئینہ کی گھر سے مقبات چکا تھا اس لئے اس وقت اس نے اپنا لائٹ بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا گلے بال پیچھے کی طرف ڈالے ہوئے تھے ایک کندے پر بڑڈا لاپروائی سے ڈالا ہوا تھا خریب کاٹ کر کھاؤ میرے کو ایسے یادت ہے اس کی کہنے پر اپنا سر نفی محلا کر اس نے پلیٹ اور چھوڑی نکال لی تھی وہاں رکھے فروٹس کو پانی سے دھو کر اس سفائی سے کٹنے لگا سیپ ختم کر کہ حریب کا اس کا کٹا ہوا فروٹ کھانے لگی کچھ ٹکڑے اس کے موں میں ڈال دیتی اور باقی کا خود کھا جاتی حریب ایک بات کہوں جہاں تک میں نے تمہیں دیکھا ہے کھاتی تم سب کچھ ہو تو ایک اطاقت تمہیں بالکل بھی نہیں ہے اس کی کہنے پر حریب جلدی جلدی اپنا موں چلانے لگی تاکہ اس اس بات کا جواب دے سکے جو بھرے موں سے وہ دے نہیں سکتی تھی بہت طاقت ہے مجھ میں تو نے تم نے زریانے سے ٹوکا ہاں تم نے ابھی میری طاقت دیکھی نہیں ہے ہماری ان پیار بھرے لمحوں میں دیکھ چکا ہوں میں تمہاری طاقت ایک گھنٹے میں بے حال ہو جاتی ہو جس کی وجہ سے مجھے تمہاری جلدی چھوڑنا پڑتا ہے اس کی بات سنتے ہو ریب نے جلدی سے سٹرابری اس کے موں میں ڈالی تھی خود بھی کھاؤ میرے کو بھی سکون سے کھانے دو اسے بینہ نظریں ملائے کہا اور پھر سے اپنا موں چلانے لگی بیعت اسے اچھا بھلا شریف انسان سمجھتی تھی لیکن یہ آدمی تو امران حاشمی کا بھائی نکلا یہ بات وہ صرف دل میں کہہ سکی تھی تم پریشان لگ رہے ہو پریشے کی بات پر اسے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا جو ڈریسن ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی کیا تم پریشان لگ رہے ہو موسم سب ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے بس کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں سب ٹھیک ہے اسے مسکرا کے اسے مطمئن کرنا چاہا اپنا ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر بیٹ پر لیٹ گیا وہ واقعے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا یہ بات اتنی بڑی نہ تھی جتنی اس نے بنا لی تھی کچھ برا نہیں ہوگا سب ٹھیک ہے وہ سب ٹھیک ہی رہے گا خود کو مطمئن کرتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تو جی دوستو آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دینی ہے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں موسیقی